جی ویورز رات ہماری یہاں بلتورو پمپ کے پاس موجود اس خوبصورت کمپافس میں گزری جو یہاں پہ ہمیں امنیسٹر صاحب نے الارٹ کیا تھا رات انتخائی پور سکون گزری ہمارے کچھ ممبر نے ایک دوسری جگہ جو ہے وہ اکومنڈیشن اختیار کی وہ وہاں پہ زیادہ کمفرٹیبل تھے پھر ہم نے صبح صویرے رخت سفر باندھا تاکہ ہم ریلی کو کور کر سکیں اور وہ مناظر آپ کو دکھا سکیں جو آج تک آپ کو کوئی نہیں دکھا سکا ناشتے کے لئے ہم نے ایک انتخائی خوبصورت لوکیشن کو چوز کیا آئیے پہلے آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ کو ریلی کی سیر کرواتے ہیں آج یہ صرفہ رنگا کی جو افیشل ریلی کا دین ہے آج گاڑیاں دھوڑیں گی اور آج کے دن کا آغاز ہمارا ناشتے سے ہو رہا ہے مونٹین لارج ہوتل سکردو اور یہ پارڈ کی چوٹی پہ بنا ہوا ہے ہمارے ٹائگر پہنچ چکے ہیں یہاں پہ جھم کے ناشتہ کرنے کے لئے آپ کو مناظر یہاں سے انجوائی کرواتے ہوئے پھر ریلی کے میدان میں لیے چلتے ہیں یہ انتخائی خوبصورت ہوتل شہر کے بلکل اوپر بنایا گیا ہے سکردو شہر اس کے بلکل نیچے ہے یہ سامنے جو بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ کھرپوچو فورٹ والا پہاڑ ہے جو شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اس شہر کی رونک ہے اس شہر کی جان اور پہچان ہے یہ جتنا چھوٹا مضافاتی ایریا ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کے اقب میں یہاں پہ ایک بودھر راک ہے جسے منھل بودھر راک کہتے ہیں ہم وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے سامنے ایک پہاڑ کے نیچے آپ کو جو حالی پیچ نظر آ رہا ہے یہ صرفہ رنگا کی فرنٹ ایکسٹینشن ہے جو صرفہ رنگا جی بیلی کی گھڑیاں ہیں وہ اس پہاڑ کی طرف سے گزریں گی اور گھوم کے دوسری طرح سے پھر اپنے پوائنٹ پہ جا کے پہنچیں گی یہ ٹریک اس سال ایٹی کلومیٹر کا ہے اگلے سال ایک سو بیس کلومیٹر کا ہو جائے گا جو کہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا تو آئیے چلتے ہیں صرفہ رنگا کی طرف موسیقی 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 یہاں بے شمار ایوینٹس چل رہے ہیں یہاں کا ایک ایٹریکٹک ایوینٹ ہے جو جی پرلی ہے لیکن میں یہاں کے کچھ ایسے ایوینٹس کچھ ایسے سنیریوز اور کچھ ایسے ایکسپیئینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے جار رہا ہوں جو کہ آپ کے لئے جاننا انتائی ضروری ہے اگر آپ ایک بشور انسان ہیں آپ ڈاکٹر ہیں جج ہیں وکیل ہیں ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ جو میری یہ ویڈیو یہ ضرور دیکھیں میں اس میں کچھ جو یہاں کی سپیشیز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کروں گا کچھ اینیمال سپیشیز ہیں جو سینٹل کرکرم پارک ہے اس کی کچھ ریر سپیشیز ہیں اور یہاں کی جو باٹنیکل سپیشیز ہیں ان کے باٹنیکل نیمز اور یہ ساری چیزیں میں جا کے آپ سے ڈسکس کروں گا اور یہ ایک انتہائی نالیجیبل جو ایچیومنٹ ہے ایکٹیوٹی ہے اس کی ایونٹ کی آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ہم اپنی ایکٹیوٹی کا آغاز ڈاکٹر غلام حیدر آسم لیٹ کے نام پر قائم کیا گیا یہ فیلڈ ہسپیٹل ہے اس کے وزٹ سے کر رہے ہیں یہ فیلڈ ہسپیٹل ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اور ڈی ایچو شکر نے اسٹیبلش کیا ہے تاکہ یہاں ہر طرح کی امرجنسی کو کاؤنٹر کر سکیں یہاں پہ موجود سٹاف نے ہمیں ویلکم کیا چائے کے ساتھ ہماری توازہ کی گئی اور رات کو جو ڈاکٹر ماروی نے سٹیج سے اعلان کروایا تھا اس کے حوالے سے بھی تو وادلہ حیال کیا گیا اور بڑی ہنسی مسکرہ کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کی گیا پھر ڈاکٹر قازم نے ہمیں پراپرلی بریف کیا بسم اللہ الرحمن 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 میرے نام ڈاکٹر محمد قازم ہے میڈیکل آفیسر اے سیڈی چھوڑکا یہاں پہ سرفرنگا جی بریلی دو ہزار تیز کے لیے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ شیر کی طرف سے ہم نے یہاں پہ فیل ہسپٹل بنایا ہے دو ہمارے وارڈز ہیں چھ بیٹھ کئی ہمارے ہسپٹل ہیں اس میں ہم جو یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی ڈریور یا اس طرح کی جو بھی پیشن آتے وہ اسے عام اوپیڈی بھی ہم کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اور ہم سب آٹھ بچے سے یہاں کھولتے ہیں ترون رات کے گیاناں بارہ بچے تک ہم بیٹھتے ہیں اس کے لئے ہم نے ابھی ہمارے لیڈ ہیرو جو ڈاکٹر ہیدر صاحب بہت نائز بندے تھے بہت سب سے جو ہمارے دیپارمنٹ کا ہیلڈ دیپارمنٹ کا بہت ہی کوئی ان کا کوئی مثال ہی نہیں ملتا تو ان کے نام پہ ہم نے اس آلیس کیم کو ان کے نام پہ رکھا ہے ہسپٹل کو ڈاکٹر ہیدر صاحب کے نام پہ تو یہ تین دن کا ہمارا جو کہتے ہیں سر فرانگا جیب ریلی ہے اس سے پہلے بھی ہم ادر جو پولو وغیرہ ان کے لئے بھی ہم نے سٹاپ پروائیڈ کی ہے یہاں پہ ہمارے ڈیچو صاحب خود ہیں صبح ساتھ ہیں ہم تین میڈیکل آفیس آ رہا ہیں اور ہمارے جیمٹی وغیرہ ہم یہاں پہ ملتا فر آپ یہاں پہ لاکھ رکھنا تو وہ تو کسی بھی جگہ پہ ہم جا کے پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں نا بھائی ہم نے ہمارے جو نہیں آپ دیکھیں نا آپ لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں تو نہیں تھوڑا سا کوئی بھی چیز نہ فارے نامن میں کہہ رہا ہوں کہ اس بودھ کا ملتا کیا ہسٹری ہے بے گرون کیا ہے اس کا مثلا یہ جو آتراب میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا سنٹر پہ جو بیٹھا ہوئے اس کا کیا مقصد ہے اس کے معارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں ہم ابھی اس کے بارے میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہمارا ابھی یہاں پہ ہمارا فرس سمسٹر چل رہا ہے بی ایس آرکیالوجی ان ہیریٹیج سٹیڈی تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی آرکیالوجیکل سائٹ ہیں ان کے بارے میں ہم ریسرچ کریں اور یہاں پہ جو نیچے جو سکرپ لکھا ہوا ہے جس کو ہم سکرپ بولتے ہیں جس زبان میں ایگے زبان میں وہ لکھا ہوا ہے تو ہمارے ابھی جو ہیٹ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کس چیز کے بارے میں ہے تو پہلے ہم خود سٹیڈی کریں گے اور جو ریال کہانی ہوگی ہم اس کو لوگوں میں فارویٹ کریں گے اور یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ ہمارے کلاس میں 37 ہمارے سٹوڈن ہیں انہوں نے خود اپنے بلبوتے پہ بنایا ہے یہ پمپلٹس جس کے وجہ سے آگے سے جو ٹوریسٹ آتے ہیں ان کے لئے ایزیلی اس ڈسٹینیشن پہ جانے کے لئے یہاں پہ 37 ڈسٹینیشن کے ہم نے بنایا ہے 37 مختلف ڈسٹینیشن ہے جہاں پہ آپ ایزیلی اب یہ ہم اپنے پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کے بارے میں ابھی ہمیں یہ ہمارا صرف ٹاسک تھا ہمیں اسائیمنٹ دی گئی تھی اس کے بارے میں لیکن ابھی ہمارا جو آرکیالوجی کے جو سٹورنٹ ہیں ان کو ہمارے ہر سمسٹے ہمارے دو فیل وزٹ ہوتے ہیں تو ہم جب جائیں گے ان جگوں پہ تو تب ہم ان کے بارے میں ہسٹری جو ہے ہم تب جانیں گے ابھی ڈائریک آپ یہاں سے پوچھے کہ فلانا اس کے بارے میں ہسٹری بتائے تو ہم غلط تو ہم کسی کو نہیں بتا سکتے پہلے ہم کچھ اس چیز کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے پھر ہم آگے سب کو جہے وہ اسٹری کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے تو آپ کے جیبے میں جتنے بھی میڈیسنل پلانٹس ہیں یہ چیز آپ کو آس پاس پائے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا یوز کیا ہے تو ہم یہاں پہ ان چیزوں کے اوپر ہماری بلدستانی ایوورسٹری کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارا اپنا پروڈیکٹ ہوگا ان کے اوپر اور انشاءاللہ نیکس یار اللہ نے ہمیں زندگی دیکھ تو ہمارا چھے سے ساتھ پروڈیکٹس جو ہیں یہاں پر ڈسپلے ہوں گے ٹھیک ہے نہیں جو کی ہوں گے میڈیسنل پلانٹس کو ہم نے ایکسٹرک کر کے ان کے اوپر جو ہیں پروڈیکٹس بنائے تاکہ ہماری کیا اسلام علیکم میرا نام ایجاز حسین اور میں یونیورسٹری آب پلستان کا سٹوڈین اور ہمارا میرے دپارمنٹ جو ہے بوٹنی ہے اور میں سیون سمسٹر کا سٹوڈین اور آج یہاں پر گورمنٹ نے ہمیں ایک اپرچنیٹی دی تھی کہ جو ہے ہم اپنے ریسرچ وارک کو یہاں پر پریکٹیکل اللہ کے لوگوں کو دکھائیں اور سوشل میڈیا کے تو ہم لوگوں کو بتا سکیں ورنیس دے سکیں ٹھیک ہے نہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پر تین چیزوں کو جو ہیں آج ہمارا اس سال ہمارا فرس ٹائم ہے تو ہم نے تین چیزوں کے اوپر جو ہیں کام بھی کر رہے ہیں اور جو ہے نیکس یئر انچاللہ ہمارا پروڈیکٹ بھی تیار ہوگا اور جو ہے دیکھیں آپ پوری جیو کے جتنے بھی میڈیسنل پلانٹس ہیں ٹھیک ہے نہیں ان کو ہم نے یہاں پر کولیکشن کی ان کا خلورا ان کا نیم ان کا میڈیسنل یوز ٹھیک ہے کہاں کہاں یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو ورنیس دینا اور ہمارا تھیسس ورک بھی اس کے اوپر ہو رہا ہے بلدستان یونیورسٹی جو ہیں اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو جو ہے اپرچنٹی بھی دے رہی ہے تو ہم یہ میڈیسنل پلانٹس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے آس پاس کے چیزیں ہوتے ہوئے ہم جو ہے ڈاکٹر سے روجو کرتے ہیں تو ان فیوچر انچاللہ بلدستان یونیورسٹی لوگوں کو اویرنس دے گئے کہ آپ کے پاس اتنے میڈیسنل پلانٹس جو موجود ہیں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام یاسی رباس سے اور میں ایک آلوجسٹ ہوں سنٹرل کراکون نیشنل پارک میں ہم نے یہاں سنٹرل کراکون نیشنل پارک سٹال لگایا ہوا ہے سرفرنگا ڈیزارٹ ریلی میں تو اس سٹال کو لگانا کا بنیادی مقصد ہے لوگوں میں وائیڈ لائف کے حوالے سے بائیو ڈیورسٹی کے حوالے سے اور انوائیمنٹل کنزرویشن کے حوالے سے اویرنیس ریز کرنا کہ ہمارے پاس کون سی سپیشیز ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے آئی بیکس سٹف رکھا ہوا ہے اسی طرح ہمارے پاس لڈا خوڑیال کے سینگ ہیں پھر ہمارے پاس مارکھور ہے یہاں پہ پھر بڈز ہیں مقلیب قسم کی مریشنل پلانٹس ہیں ان سب کی کنزرویشن پلس جو انوائیمنٹل منیجمنٹ کرنی ہے ویس منیجمنٹ کرنی ہے چونکہ یہ سینٹرل کرکن نیشنل پارک پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے ٹین تھوزن فائیف ہائنڈر فیفٹی سیون سکر کلومیٹرز ایریا میں یہ فیلہ ہوا ہے تو یہاں پہ کے ٹو جو ہے اس کے اندر ہے ویچ اس تا سیکنڈ ہائیسٹ پیک ان در ورلڈ تین اور پیکس جی ون اور جی ٹو جو کہ ایٹھ تھوزن میٹرز کی ہیں پھر سیون تھوزن اور سکھ تھوزن کی کافی مطلب اور پیکس ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آؤٹسائیڈ آب دی پولر ریجن دی لارجس گلیشیل کمپلیکس ہمارے اس پارک میں موجود ہے انکلوڈنگ بلکورو گلیشیل ویچ اس سکسٹی ٹو کلومیٹر لانگ تو وہاں پہ سالانہ جو ہے وہ ہزاروں کے تدر میں کہوں گا کہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ لٹر کرتے ہیں ویسٹ پھیلاتے ہیں تو اس کی منیجمنٹ کیلئے ہم کام کرتے ہیں جیسا کی آپ دکھا بھی سکتے ہیں لازٹیئر کے ڈو پیک سے ہم نے سولہ سو دس کیجی ویسٹ ریٹرو کیا جس میں اوکسیزن سیلنڈر سے اے بی گیس سیلنڈر سے اور ایبنڈنڈ روپس اور ٹینڈ سے ان کو ہم نے وہاں اس پریجائل ایکو سسٹم سے ہم نے ریٹرو بیک کیا اور پھر اس سال ہم نے جو گلیشییٹی کیم سائٹس ہیں انکلوڈنگ بیس کیم سوہاں سے ہم نے کوئی پندرہ ہزار چار سو کیجی سولیڈ ویسٹ کو لگ کیا جس کو ہم پراپل لیا ہم نے ٹرانسپورٹ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو وہ کر رہے ہیں اس کو ہم ابھی انسینریٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح اگر میں آپ کو بتاتا چونوں کہ پچھلے کوئی سات سالوں کے اندر ہم نے ایک لاکھ چار ہزار کلو گرام سولیڈ ویسٹ فرام گلیشییٹیٹ جو پراپل لی ڈسپوز کیا ہے انکلوڈنگ ہیومن ویسٹ ویچیس آلسو ای برننگ ایشو فار دوس گلیشیرز انٹری کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی نیشنل پارک میں جاتے ہیں تو انٹری فیس ہوتی ہے اور یہ جو سیکی این پی ہے اس میں جو کی پیکس اور گلیشیرز ہیں اس میں جو ٹریکرز جاتے ہیں کلائمبرز جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ویس منیجمنٹ فی بھی رکھی ہے فار کلائمبرز ویچیرز ٹوہنڈ ڈالرز انڈ فار ٹریکرز فارنرز ون ہندر فیفٹی ڈالرز اور جو پاکستانی نیشنل ہیں ان کے لیے کوئی چوبیس سو روپے ٹریکر کے لیے اور تین ہزار روپے کلائمبر کے لیے اور جی بی کے لیے ون فیفٹی روپیز یہ سمبولی کے لیے ہم چارج کرتے ہیں اور یہ جو ایموٹس ہیں یہ جاتے ہیں اگین کلین اپ کمپینز کے لیے ہم وہاں پہ ویسٹ کرو ڈیپیوٹ کرتے ہیں سیزنل بیس پہ وہ پک کرتے ہیں اور اس کو بعد میں پھر ٹرسپورٹ کر کے ہم پراپر ہم کرتے ہیں انٹری کی فیز انکلوڈنگ انٹری اینڈ ویسٹ منیجمنٹ فی ٹوہنڈ ڈالرز فار کلائمبرز فار نیشنل ٹری تھوزنڈ روپیز فار کلائمبرز ٹو تھوزنڈ فور ہنڈڈ روپیز فار ٹریکرز پوچنگ پہ ایسے کب اپایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہمارے گارڈز ہیں جن کو ہم گیم ویچرز کہتے ہیں یونی فارم میں آپ دکھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے موسٹلی ہر ویلی میں گارڈز ہوتے ہیں گیم ویچرز ہوتے ہیں اور پھر کمیونٹی ایٹسلف ایک ایک ہماری مطلب ہماری پارڈنر ہوتی ہے کنزرویشن میں جیسے ٹرافی ہنٹنگ میں ان کو ایٹی پرسنٹ شیئر جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ایسے کنزرویشن ٹول یہ ٹرافی ہنٹنگ کام کرتا ہے تو اس سال جیسے میں نے بتایا تھا کہ پچیس کروڑ روپے جی بی میں کمیونٹیز کو ان کا شیئر گیا ہے فرام ٹرافی ہنٹنگ اور یہ جو ویس منیجمنٹ فیس ہے اس سے بھی ہم کمیونٹیز کو ہنڈسوم ایمارس ان کا ٹوئیٹی پرسنٹ شیئر جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جس سے نیچرل ڈیسورس کنزرویشن سے ان کی اکنومک اپنیپنٹ ہوتی ہے انکلوڈنگ ٹوریزم اور ہم کہتے ہیں ایکو ٹوریزم ہو ایکو ایڈوینچرس ٹوریزم جس سے ماحول بھی سابسطرہ رہے بچے اور ٹوریسٹ بھی آئے ہیں تھرل بھی کریں چل بھی کریں انجوائے بھی کریں اور ماحول بھی سابسطرہ رہے ہیں مرکو پولو بیسے کے لیے یہاں کی سپیشی نہیں ہے وہ چائنے کی سپیشی ہے امشال کے رئے میں کچھ پائی جاتی ہے اور جو ہمارے نیشنل پارک میں یہ آئیویکس سے اس کی تعداد کوئی 4,2103 ہے جبکہ مرکو کی تعداد 277 ہے جبکہ سنو لپڈ کی تعداد 35 تک ہے وولف کی تعداد 45-50 ہے یہ ایریا تو ایریا یہ پپلیشن ویری کرتی ہے لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ آورال پپلیشن از انکریزنگ تو ہم مطلب اس معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کنٹرول پائے ہیں پوچنگ پہ بھی 70% تک بلکہ 80% تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایریا جو بلکل ہی اس میں اویر نہیں تھے اس حوالے سے وہاں بھی ہم نے کمیونٹی کنٹرول ہنٹنگ ایریا بنائے جیسے اسکولک ایریا ہے جی پولر بیئر یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بلیک بیئر ہے جی بھی میں اور برون بیئر برون بیئر کی سب سے زیادہ جو تعداد ایشیا میں وہ دیوسائے میں ہے 78% to 80% پوپلیشن ہے جی جو شکر ہے جس زلے میں یہ سرفہ رنگا ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے پتھر پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے جیم سٹون پائے جاتے ہیں ان پتھروں سے بنے ہوئے یہ فن پا رہے ہیں اور جو پہاڑی پتھریں ان سے بنے ہوئے یہ پلیٹے ہیں یہ دیج کے یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور آپ اکب میں یہ دیکھیں کہ ایک جوان لگا ہوا ہے اور کتنی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے اور اپنے فن کا لوحہ منوار رہا ہے یہ یہاں کی روایات ہیں یہاں کے جو تریڈیشنل فیوڈز ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں ریلی میں جو ریسز ہیں جیپ ریسز وہ احتتامی مراحل میں پہنچ چکی ہیں لیکن ہم نے گھر جانے کو ترجیح دی اپنا سارا سنیری وائنڈ اپ کیا اور خپلو کی طرف گامسنیں سفر ہوئے یہ بولٹ کا جو منومنٹ ہے یہ سیچن سکردو روڈ پہ اور رات گے ہم خپلو میں انٹر ہوئے خپلو کی جو انٹری چیک پوسٹ ہے وہاں پہ نیٹکو کی جو کچھ ہمارے ساتھ گامزنیں سفر تھی اس کے ساتھ ہم نے اپنی انٹری کی تاکہ یہاں سکوٹی کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں بہافاظت اپنے گھر پہنچا دیا اور ایک خوبصورت ایونٹ بھی ہمیں دیکھنے کا موقع دیا اور بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ایسے ہی پسند آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ